دوستو ویسے تو آپ گجراتی بنیے یا دوسری کمیونٹی کے لوگوں کے بارے میں سنتے ہی ہوں گے لیکن ایک ایسی کمیونٹی جس پر ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے وہ ہے اگروال کمیونٹی لیکن جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سیکسس کے معاملے میں یہ بھی دوسرے لوگوں سے کم نہیں ہے پھر چاہے وہ انیل اگروال ہوں بھاویش اگروال ہوں مکیش اگروال ہوں یا بھاویش اگروال اگروال میں بھی ایسے کئی دکج لوگ ہیں جو کروڑوں کا بزنس کھڑا کر چکے ہیں تو ان کے پاس ایسی سٹیٹجی تو ضرور ہوگی جو عام لوگوں کو بتا نہیں ہے اور انہی سب سٹیٹجیز کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اب بزنس کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک چیز ایسی ہے جسے زیادہ تر لوگ آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہوتی ہے پارڈنرشپ کیونکہ ایسا کہا جاتا کہ پارڈنرشپ بھالا بزنس زیادہ لمبے ٹائم تک نہیں چل پاتا اس میں آپسی سہمت ہی نہیں بن پاتی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں پارڈنرز زیادہ افرڈ نہیں کرتا پروفٹ آدھا ہو جاتا ہے یہ ساری چیز پارڈنرشپ میں درار پیدا کر دیتی ہے کئی جگہ پر آپ نے یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نئے لوگ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ان کے من میں بھی یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے لیکن اس معاملے میں اکروال کی سوچ کافی الگ ہے وہ پارڈنرشپ میں کوئی نگیٹیف چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں اگر ان کو کوئی بزنس کرنا آئے اور ان کے پاس آدھا کیپٹل ہے تو وہ اپنا کیپٹل پورا کرنے میں ٹائم برباد نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسا انسان ڈونے گے جو ان کے ساتھ پارڈنرشپ کر سکے اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے سچین بنسل اور بینی بنسل جنہوں نے مل کر سال دوہزار ساتھ میں فلپ کارڈ کی شروعات کی تھی اور آج بھی یہ مل کر اس کمپنی کو سکسیسفلی چلا رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس بیچ ان کی آپس میں کوئی پرابلم نہ ہوئی ہو یا کسی ڈیسیجن کو لے کر انہوں نے آپسی سہمتی جتائی نہ ہو لیکن جہاں پرابلم آتی ہے وہاں سولویشن بھی نکل جاتا ہے اس لیے یہ سوچ کر کسی کو ساتھ نہ لینا کی شاید یہ آگے چل کر بیک فائر کر سکتا ہے ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس کافی زیادہ سلو ہو جائے اس لیے ہر بڑا بزنسمن یہ سمجھتا ہے کہ ہر بڑی کمپنی میں فاؤنڈر کے ساتھ آپ کو کو فاؤنڈر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے ہر بڑا بزنسمن یہ سمجھتا ہے اور ہر بڑی کمپنی میں فاؤنڈر کے ساتھ آپ کو کو فاؤنڈر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کا اور سامنے والے کا کوارڈینیشن اچھا ہے تو یہ آپ کا بزنس تو یہ آپ کے بزنس کو تیزی سے آگے لے جا سکتا ہے نمبر ٹو آپ نے جتنے بھی امیر لوگوں کو دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ بھلے ہی ان کے کام بڑے بڑے ہوں اور وہ بہت سارے پیسے کماتے ہوں پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے کبھی دکھاوا نہیں کرتے پھر چاہے ان کے پاس کتنی بھی زیادہ دھن دولت کیوں نہ ہو تو اگر آپ کسی ایسی اگروال فیملی سے ملتے ہو جو بہت بڑے بزنسمن ہیں تو آپ کو ان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگ جائے گا کہ کتنے زیادہ امیر ہیں ان کے پاس آلی شان گھر دیکھنے کو ملتے ہیں لکشری گاڑیاں بھی ان کے پاس ضرور ہوتی ہیں اور اگر آپ نے ان کی شادی اٹینٹ کر لی تو آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کیونکہ شادیوں پر یہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پیسوں کی بربادی ہوگی ایسا کرنا تو صرف دکھاوا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتے کہ ایسا کرنے میں ایسا کرنے کے پیچھے بھی ان کا اپنا ریزن ہوتا ہے اور وہ ریزن ہے یہ اپنے بچوں میں بھی امیری کی بھوک پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک امیر انسان جو ہمیشہ سے لکشری لائف جیتا آیا ہے اسے اگر غریبوں کی زندگی جینی پڑ جائے تو یہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ پھر سے اس لیول پر پہنچ جائے اس لیے ان کے پیرنش شروعات سے ہی ان کو لکشری لائف کا ایکسپریئنس دے دیتے ہیں ان کا پیسہ ان کو پیسہ خرچ کرنا سکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر انہیں آگے بھی ایسی لائف جینی ہے تو ان کو اس کے لیے اتنا ہی پیسہ کمانا پڑے گا اور اگر وہ آپ اور اگر وہ اپنی سوچ کو چھوٹا رکھیں گے تو لکشری چیزوں کو انچوائریں ہی کر پائیں گے اس لیے ان کے بچوں کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے نمبر تھری کئی لوگ سوچتے ہیں کہ لون لینا زندگی برباد کر دیتا ہے کیونکہ لون اٹھانے کے بعد اکثر انسان ٹریپ میں پھس جاتا ہے اور تب تک پریشان رہتا ہے جب تک اسے پوری طرح سے چھکا نہیں دیتا اور یہ بات کافیت تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ بنا سوچے سمجھے لون اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں جب اسے چھکانے کے لیے ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے وہ بھی اچھے خاصے انٹریس کے ساتھ تب انہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ پوری طرح سے پھس چکے ہیں ایسے میں کیا ہمیں یہ ماں لینا چاہیے کہ لون پوری طرح سے بری چیز ہے اگر ہم اگروال کی بات کریں تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ لون کو ایسٹ کی طرح دیکھتے ہیں اگر انہیں کوئی اچھا بزنس آئیڈیا دیکھتا ہے اور ان کے پاس لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو یہ لوگ لون لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تاکہ یہ اپنے پلان کو ٹائم پر پورا کر سکیں اور جب کوئی چیز صحیح ٹائم پر پوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے ہمیشہ پروفٹ ہی ہوتا ہے لیکن دھیان رکھنا کہ یہ لوگ صرف اپنے بزنس کو کرنے کے لیے لون اٹھاتے ہیں یہ ان چیزوں کے لیے لون نہیں اٹھاتے جن سے وہ پیسہ نہ کھما سکیں تو یہاں پر آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے یا کوئی نیا بزنس آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ پکا اور شور ہیں کہ یہ آگے چل کر آپ کو پروفٹ دے گا تو وہاں پر لگانے کے لیے پیسہ لون پر اٹھانا کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی لون والا پیسہ آپ کی سکسس کا کارن بن جائے دوستو زیادہ تر لوگ اپنی نئی دکان یا اپنا بزنس کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو شروعات میں اچھی خاصی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اور کئی لوگوں کے پاس انویس کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں ایسے میں ایمازون یا فلپ کارڈ جیسے ورچول پریٹ فارم پر اگر آپ اپنی دکان کھولتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے میں نئی دکان خریدنا اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی جھنجٹ ہی ختم ہو جاتی ہے اور نہ ہی آپ کو شروعات میں بہت ساری چیزیں خریدنے کی ضرورت ہے شروعات میں آپ صرف تھوڑی سی چیزوں کو یہ خرید کر شروع کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے آپ اور زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں اور ان شروعات کی چیزوں میں بہت کم خرچاتا ہے پھر جو چیزیں آپ کی زیادہ بکنے لگتی ہیں ان چیزوں کو آپ سٹاک میں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس آئیڈیا کو اپناتے ہیں تو آپ بہت کم ٹائم میں اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اگروال کے بارے میں یہی بات خاص ہے کہ یہ باقی لوگوں کے مقابلے کافی الگ ہوتے ہیں یہ کبھی دوسروں کو دوش نہیں دیتے اگر ان کو کچھ کرنا ہے اور انہوں نے پکا ارادہ کر رکھا ہے تو پھر بھلے یہ چھوٹے سے شروع کریں گے لیکن یہ شروعات ضرور کریں گے اور یہ صرف ہم ایک اگروال کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر ہم باقی اگروال کی ہسٹری بھی دیکھیں جیسے کی رادشیام اگروال اور رادشیام گوئیل کا تو ان کو بزنس کرنے کا ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے اور یہ اس چیز کو لے کر شورٹ ہے کہ یہ مارکٹ بھی ضرور چلے گا جس وجہ سے انہوں نے اپنی اچھی خاصی جوب سے ہی ریزائن کر دیا اور صرف تیس ہزار سے اپنا بزنس بنا کر کام کرنا شروع کر دیا اور آج یہ کمپنی پورے بھارت میں فیمس ہے اور اس کو ہم امامی کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ سیکٹ کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کم ریسورسز ہیں اور زیادہ فیننشل بیک اپ نہیں بھی ہے اور زیادہ فیننشل بیک اپ بھی نہیں ہے تو صحیح ٹائم کا انتظار کرنے کے بجائے جتنے بھی چھوٹے لیول پر بزنس شروع کر سکتے ہو اتنے پر کر دو کیونکہ اگر چھوٹے لیول سے شروعات کروگے تو رسک بھی کم ہوگا اور بینہ زیادہ ٹینشن لیے آپ اپنے کام پر فوکس کر پاؤگے دوستو یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے برث پلیس اپنے علاقے یا پھر اپنی سٹی سے ایک ایموشنل کنیکٹ ہوتا ہے اور اگر ان کے سامنے کوئی اپورشنٹی بھی ہے جس کے لیے انہیں کہیں اور شفٹ ہونا پڑے تو وہ اس اپورشنٹی کو چھوڑ دیں گے لیکن اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن اگر وال کی بات کریں تو یہاں بھی ان کی ایک الگ سوچ ہے ویسے تو ان کی سٹی ہریانہ ہے لیکن آپ کو اگر وال بھارت کے ہر شہر میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایسا اس لیے کیونکہ اگر انہیں موقع ملتا ہے یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر سٹی پر جا کر وہ زیادہ اچھا پروفٹ نکال سکتے ہیں یا وہاں اچھی فیوچر اپورشنٹی ہیں تو وہ اپنی لوکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں اور جگہ بدلنے کو لے کر وہ زیادہ نہیں سوچتے بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے پرپیئر کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو ایسا کرنا ہر کسی کی بات نہیں ہے لیکن یہی وہ چیز ہے جو انہیں باقی لوگوں سے الگ بناتی ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں یہی وہ چیز ہے جو انہیں باقی لوگوں سے الگ بناتی ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمیں اپنی رائے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی طرح یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تاکہ آپ کوئی ویڈیو کبھی بھی مس نہ کریں دھنیواد